امریکہ کے رشپتی جو بائیڈن کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں اس بارے میں وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ انہیں اس کے سامانے لکشن ہیں اور وہ آئیسولیشن سے کام کرنا جاری رکھیں گے امریکہ کے اب تک کے سب سے عمر دراز رشپتی جو بائیڈن کی عمر 89 سال ہے کورونا سنگمت پائے جانے کے بعد ان کے ناگ بہنیں تھکان اور سوکی خاصی کی سمسیہ ہے وائٹ ہاؤس کے ڈاکٹر کیون او کانر نے اس کی جانکاری دی ہے رشپتی جو بائیڈن کو انٹی وارل پیکسلویڈ ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے ویکسین کی دو ڈوز لے چکے ہیں بائیڈن وائٹ ہاؤس کی پریس سیکیٹری کیرن جین پیئر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جو بائیڈن کا ویکسینیشن پورا ہو چکا ہے انہوں نے کورونا ویکسین کی دو ڈوز لے لی ہیں ابھی انہیں کورونا کے سامانے لکشن ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی گائیڈ لائن کے مطابق بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں خود کو آئیسولیٹ کر لیا ہے اس دوران وہ آئیسولیشن میں ہی اپنے سارے کام کرتے رہیں گے رائٹرز کی خبر کے مطابق وائٹ ہاؤس راشپتی کے سواس کی جانکاری کو لے کر روز ایک بولٹن جاری کرے گا دیش اور دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں